اولو ایک شکاری پرندہ جو دن میں سوتا ہے اور رات صبح یا شام کے وقت شکار کرتا ہے یاد رہے دنیا میں اولو کی چھے اقسام پائی جاتی ہیں جن میں اب صرف دو ہی اقسام باقی رہ گئی ہیں ایک عام اولو اور دوسری بران اولو ہمارے ملک میں بھی یہی دو قسمیں پائی جاتی ہیں پہلی قسم عام اولو یعنی ٹیپیکل جو اولو ہے ان کی چونچ لمبی اور چہرہ بھی قدرے لمبا ہوتا ہے کان لمبے اور نمائع ہوتے ہیں آنکھیں بڑی بڑی ہوتی ہیں اور آنکھوں کے اطراف پروں کا دائرہ نمائع ڈیزائن ہوتا ہے یہ مختلف سائز میں پائی جاتے ہیں ان کے پر وارٹر پروف ہوتے ہیں پوری دنیا میں ان کی سولہ جبکہ پاکستان میں ان کی صرف ایک قسم پائی جاتی ہے بران اولو ان کی ٹانگیں قدرے لمبی ہوتی ہیں چہرہ دل کی شکل کا اور پلین ہوتا ہے ان کے کان نمائع نہیں ہوتے آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں ان کی شکل کی وجہ سے انہیں آسانی سے پہچانا چاہ سکتا ہے یہ بھی مختلف جسامت میں ہوتے ہیں اور دنیا بھر میں ان کی دو سو بیس جبکہ پاکستان میں صرف بیس اقسام پائی جاتی ہیں مادہ اولو نار اولو سے جسامت میں بڑی ہوتی ہے ان کی خوراک میں چھوٹے جانور پرندے ہشرات اور رنگنے والے جاندار شامل ہیں ان کی کچھ اقسام مچھلی کا شکار بھی کرتی ہیں یاد رہے افریقہ میں اولو کو موت بیماری اور بدبختی کی علامت سمجھا جاتا ہے جبکہ جپان میں اسے خوشبختی کی علامت سمجھا جاتا ہے ہندو معاشرے میں اسے ایک دیوی لکشمی دیوی کی سواری سمجھا جاتا ہے ہم پاکستانی بھی اسے منحوس پرندہ سمجھتے ہیں جادوی کہانیوں میں اس کا ذکر بہت عام ہے کہتے ہیں جادوگر اسی کا استعمال کرتے ہیں جبکہ یہ زیادہ مفروضے ہیں اولو ایک وقت میں تین طرف دیکھ سکتا ہے اولو کی سننے کی حص بہت تیز ہوتی ہے یہ آواز کی سمت اور آنے والی آواز کے فاصلوں کا تائین کر لیتا ہے اولو اپنی گردن اور سر کو دو سو ستر ڈگری تک گھما لیتا ہے یہ زیادہ تر گروپ کی صورت میں رہتے ہیں ان کے پنجے اور چونچ نکیلے ہوتے ہیں جن کی مدد سے یہ اپنے شکار کو چیر پہاڑ کر کھا جاتے ہیں یاد رہے یہ خاموش اڑان بھرتے ہیں یعنی اڑتے وقت دوسرے پرندوں کی طرح ان کے پروں کی آواز نہیں ہوتی اونچے برفیلے پہاڑوں چند جزیروں کے علاوہ یہ پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں یہ زیادہ تر گھنے درختوں جنگلوں جھاڑیوں اور غاروں وغیرہ میں رہتا ہے ایک غلط فہمی جو اس کے بارے میں پائی جاتی ہے وہ یہ کہ اسے دن میں نظر نہیں آتا تو یہ غلط ہے ان کی کچھ قسمیں دن میں انسان سے زیادہ تیز دیکھ سکتی ہیں جبکہ رات کو زیادہ آسانی سے یہ دیکھ سکتے ہیں ان کی نسل بہت تیزی سے ختم ہو رہی ہے وجہ اسے منحوس سمجھنا جادوی استعمال بے جات شکار اسے پالتو بنانے کا چکر اس کی نسل کو تیزی سے ختم کر رہا ہے اسے محفوظ رکھنا وقت کی اہم ضرورت ہے ایک انتہائی خوبصورت پرندہ ہے جو دیکھنے میں سب پرندوں سے منفرد ہے